سنیے گا آپ کو جب شروع سے محرس کر رہا تھا کہ ہم لوگ سبجیکٹ کے بعد ورب لگاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جا کر آبجیکٹ یا ایڈ ورب لگاتے ہیں اب یہاں پر جب ہم آگے تھوڑا بڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر کا ٹینس ہے مستقبل والا جو ٹینس ہے اس میں سبجیکٹ کے فوراں بعد ہمیں ویل یا شیل لگانا پڑتا ہے ساتھ والے کو بتائیے سبجیکٹ کے فوراں بعد کیا لگانا پڑتا ہے اور جو رواج میں ہے جو فیشن میں ہے جو سب سے زیادہ آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ شیل کی جگہ ویل استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب اگر آپ کو ویل نظر آجائے تو ٹھیک ہے کام تو چل گیا لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئے اور وی کے ساتھ تو کیا لگتا ہے شیل اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کیا لگتا ہے ویل اب جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آئے اور وی کے ساتھ کیا لگتا ہے شیل اور باقی سب کے ساتھ ویل تو ہمیں پہلے تو اس قانون کے مطابق فکریں بنانے چاہیے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم نے آئے کے ساتھ ویل لگا دیا یا وی کے ساتھ ویل لگا دیا تو چلے گا کوئی ایسی بات نہیں بالکل یہ کام آسکتا ہے لیکن مطلب اس کا بدل جائے گا مطلب اس کا کیا ہوگا بدل جائے گا اور وہ مطلب کیا ہوگا وہ مطلب اب ضرور کے معنوں میں چلا جائے گا اب مثال کے طور پر میں کسی سے کہتا ہوں جس گھڑی میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب میں نے اسے بتا دیا کہ میں کل آؤں گا اور اگر میں کل کسی بھی وجہ سے نہیں آ پاتا تو میں اسے کہوں گا صاحب میں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں پابند ہو جاتا کیونکہ وہ ضرور کے معنوں میں آ جاتا بات پہنچ رہی ہے تو آئی ویل کی جگہ آئی شیل کی جگہ پر جب آپ آئی ویل لگاتے ہیں تو وہ ضرور کے معنوں میں ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سے جہاں ویل لگنا تھا اگر آپ وہاں پر شیل لگا دیتے ہیں تو وہ بھی ضرور کے معنوں میں آ جائے گا مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آئی اور وی کے علاوہ تو ہر جگہ ویل لگتا ہے جیسے یو کے ساتھ بھی آپ کو بتائیں ویل لگتا ہے شی کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے ویل لگتا ہے بے کے ساتھ بھی ویل لگتا ہے کوئی جوان علی آ جائے ویل لگے گا علی اور فاطمہ آ جائے ویل لگے گا جب انہوں میں ہوگئے یہ ہوگا تو فائن آئی انڈسٹین لیکن جس گھڑی آپ اس کے ساتھ شیل لگا دوگے تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا یعنی ضرور کے معنوں میں اس لئے آپ اپنے قانون کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پر جہاں جہاں ویل لگتا ہے وہاں وہاں آپ کو شیل نظر آئے کا بات پہنچ رہی ہے اس بات کو در ایک دفعہ ساتھ والے کے ساتھ دھورا دیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی جناب اب اس کی دو چار پانچ مثالیں لے لیتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں I shall meet him I shall meet him تو اس کا مطلب میں اس سے ملوں گا اور کہ میں کہتا ہوں I will meet him میں اس سے ضرور ملوں گا اسی طرح سے ہم نے کہا کہ they shall come tomorrow they shall come tomorrow تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ کل ضرور آئیں گے اور اگر تک they will come tomorrow آپ کی والدہ صاحب آپ سے کہتا ہے کہ I'll cook rice tomorrow I'll cook اور وہ نہیں بناتی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اممہ جی آپ نے shell نہیں لگایا تھا آپ نے will لگایا تھا تو یہ چاول کیوں نہیں پکے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون کے مطابق ہو گیا کہ I کے ساتھ اور V کے ساتھ اگر اس نے shell نہیں لگایا اور will لگا دی وہ جو بھی ہے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کل میں بڑے اچھے بینڈز لوں گا انشاءاللہ آپ جیسے گھڑی آپ کہتے ہیں کل میں اچھے بینڈز لوں گا اور I کے ساتھ اگر آپ نے will لگا دیا تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ بڑا مضبوط ہے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ضرور بل ضرور یہ کریں گے اگر آپ نے i shell لگایا تھا اور آپ سے کہیں گے صاحب آپ تو کل کہہ رہے تھے میرے بڑے بینڈز آ جائیں گے اور آپ کے تو اتنے کم بینڈز آئے تو آپ ہمیں پھر کیا فرمائیں گے آپ کہیں گے سر ہم نے تو i shell ہی کہا تھا ہمیں اپنا پتہ نہیں ہم کیسے i will کہہ سکتے ہیں تو اس کے دو چار فکر یہاں قانون کے مطابق درہ دیکھتے ہیں دیکھ لیجئے گا لکھا ہوا ہے subject اس کے فوراں بعد لکھیں ہوا ہے will نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس کے فوراں بعد form of the verb کونسی لگ رہی ہے base form اب وہی کتاب جو میں بار بار ارز کرتا ہوں اب آپ اس کی base form کوئی سب بھی base form اس کا اٹھائیے یہاں سے کہیں سے بھی بیشک اسے کھول لیجئے یعنی یہ ضروری نہیں کہ پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کر کہیں سے بھی کھول لیں اور ہمسایہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اسے کم از کم تین فکریں i will یا i shall کے ساتھ بنا کے تو دکھائیے جو آپ کے ساتھ verb موجود ہے